بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے لیے لڑتے ہوئے کیسے شہید ہو گئے ان کی دن میں کون سی باتیں انہیں ستا رہی تھی اور وہ جنگ میں جانے کے بعد اپنی خنیفہ کی بتائی ہوئی کن باتوں کو بھول گئے خنیفہ کی نافرمانی کا کیا انجام ہوا کیا شہادت سے پہلے ان کی پیاس کی شدت خطور ہوئی ان کے ساتھ شہادت پانے والے کون سے دو صحابی تھے تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیے تو ان کی دلچسپی صرف اسلام کے خلاف ہونے والے جنگوں میں رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے اور بعد آپ ہر جنگ میں شامل ہوتے رہے اور بری بہادری کے ساتھ لرتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جگہ جگہ فتنہ پھیننے لگا کہیں تو لوگ زکاة دینے کے چھناف ہو گئے اور کہیں کچھ قبیلے کے لوگ خود کو نبوت پہ دعویدار بتانے لگے کہتے تھے کہ ہم پر بھی حضرت جبرین علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں اس فتنہ کو ختم کرنے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ لڑے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پیدا ہوئے تمام فتنوں سے لڑنے کے لیے گیارہ لشکر بنائے ان میں ایک لشکر حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا اور انہیں ہدایت کی گئی کی وہ بنور حنیفہ کی قبیلے کی طرف جا کر جائزہ نے اور ان کی طاقت کا اندازہ کر لیں سورہ بھل بن حسن کا انتظار وہی پر وہ کریں جب تک وہ وہاں پہنچ نہ جائے آپ بنور حنیفہ کے قبیلے پر کوئی کاروائی نہ کریں کیونکہ بنور حنیفہ کا ایک سخص مسیلیمہ کا جاب نے بھی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا جب حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ اپنی کافینا کے ساتھ نکلے تو ان کے دل و دماغ میں کچھ باتیں چلنے لگے کہ وہ کیسے ثابت کرے کہ وہ اسلام کے سچے سپاہی ہیں اور انہیں اپنی وہ تمام پرانی باتیں جو انہوں نے اسلام کے خلاف کی تھی ان پر پچتاوا ہو رہا تھا ہر قیمت پر اسلام پر کیے گئے ضروروں کی قیمت چکانا چاہتے تھے جب انہوں نے دوسمنوں کے فوج کا جائزہ لیا تو ان کی طاقت بہت زیادہ تھی پھر بھی انہوں نے اپنے خنیفہ کے ہدایت کے بعد بھی سورہ بن بن حسن کا انتظار کیے بغیر مسینمہ القجاب پر حملہ کر دیا کیونکہ آپ یا سوچ رہے تھے کہ اگر ان کی فوج کی طاقت ہم سے زیادہ ہے تو ہمارے فوج میں بڑے بڑے بہادور ہیں اگر ہم ان پر حملہ کر کر ان کی کمر دور دیں تو شاید حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ مجھ سے کافی خوش ہو جائیں گے مگر انہوں نے اپنے خلیفہ حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ کی دے ہوئی ہدایت کو پھول گئے کہ خلیفہ نے تو انہیں حکم دیا ہے کہ جب تک سورہ بن بن حسن نہ آئے تب تک بنو حنیفہ کی قبیلے پر کوئی حملہ نہ کریں حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ حملہ کرنے کے بعد بڑی بہادوری کے ساتھ لرے مگر ان کی فوج بنو حنیفہ کے فوج کے طاقت کے سامنے ٹک نہ سکیں اور آپ نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹ جانے کا حق دیا آپ تو فتنہ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے جب آپ نے ختم لکھ کر حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ کو سارا حال بتایا تو حضرت ابو بقر رضی اللہ عنہ آپ سے کافی ناراض ہوئے انہوں نے غصہ بھرا خط لکھا کہ اے اپنی ماں کے بیٹے اکریواں میں تم سے شخت ناراض ہوں اور تمہیں واپس آنے کا ہرگز حکم نہ دوں گا تمہارے مدینہ آنے سے مسلمان کے حوصلے پستف ہو جائیں گے اب تم یہاں سے اگلی محیم پر روانہ ہو جاؤ خزیفہ اور ارزفہ کے علاقوں پر یہ موت کا علاقہ ہے جہاں محاجر بن امیہ پہلے سے ہی موجود ہے تم اس کی جا کر مدد کرو اب یہاں گسی بھڑا خط جب حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ کو ملا تب انہوں نے اپنے خلیفہ کے ناراضگی کو اچھی طرح بھاپ لیا اور خلیفہ کے حکم پر خزیفہ کے علاقوں کی طرف چلے گئے دوسرے جانب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے محاجر بن امیہ کو خط نکھ کر آغاہ کر دیا کہ اکریمہ آپ کی طرف جا رہے ہیں ان کے مشورہ کے بغیر آپ کوئی کام نہ کریں آپ اتنی رفتار کے ساتھ خضیفہ کے علاقوں میں پہنچ گئے اور آپ وہاں کے فطنوں کو خطو کر یمن کے علاقوں کی طرف نکل گئے یمن کا علاقہ کافی عرصے سے بغاوت کا ایک کیندر بنا ہوا تھا وہاں ایک سخت اسود انشی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات وقت سے ہی نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کپن کر کر وہاں ایک گورنر جاوحر کو مقرر کیا اور آمان قائم کر دیا گیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد وہاں بغاوت میں پھر سے جنب نے لیا وہاں کے قبیلوں کے لوگ مناسب حکومت کے اندر رہنے سے انکار کرنے لگے اور اسلام کے ایک دسمن امرو نام کے سپاہ سالار نے کیش بن عبدال کے ساتھ منکن مقرر گورنر جعفر کو باہر نکان دیا حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ ایک بڑے نشکر کے ساتھ یمن پہنچے تو امرو اتنے بڑے نشکر کو دیکھ کر گھبرا گیا اور پھر اسے غرفتار کر کر مدینہ حضرت ابو بغیر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا ناظرین حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ سن چھے سو چھتیس اسوی میں اپنی آخری جنگ یرموک کی جنگ میں شہید ہو گئے وہاں آپ خالد بن ولید کی سینہ کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے سینکوں جو تیہامہ، مکتری یمن، بہرین اور امان سے تھے مقرر کر دیا یرموک کی جنگ میں آپ اس طرح لر رہے تھے جیسے کوئی پیاسا تھنڈے اور میٹھے پانی کی اور لپتا ہے جاؤن میں ایک موقع ایسا بھی آیا جب مسلمانوں پر دشمنوں کا دواو بڑھ گیا تو آپ اپنے گھورے سے ایسے گودے اور ننگی تلوار لے کر رومیوں کی صفحوں میں گھوز گئے یہ دیکھ کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا اکریمہ آپ ایسا نہ کریں اور اپنی جان کو اس قدر خطری میں نہ ڈالیں آپ کا شہید ہو جانا مسلمانوں کے لیے ناقابلی برداست ہوگا مگر حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اپنے راستے سے ہٹ جانے کا کہا میرے راستے کو نہ روکیے آپ نے تو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفادہ اور خدمت آپ کو پہلے حاصل ہوا ہے میں اور میرا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت مخالف تھے اور میں تو آخری دنگ تک مخالفت پر قائم تھا اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صرف میرے حصے میں بڑی دیر سے آیا آج مجھے چھوڑ دیں آج میں اپنی ہر کتاہیوں اور رومیوں کی تلافی کر لینا چاہتا ہوں میں نے تو بہت سے موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جم کرنا رہا ہے تو کیا آج ان رومیوں کے مقابلے میں پھرار کا راستہ اختیار کر لو ایسا تو ہرگز نہ ہوگا جب یرموک کے جنگ میں مسلمانوں کی عجیم الشان فتح ہوئی تو میدان جنگ میں تین مجاہد جخنوں سے چور پڑی تھے پہلے صحابی حضرت حارش بن حشام رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی حضرت عیاش بن ربیہ رضی اللہ عنہ اور تیسرے صحابی حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ شامل تھے پیاس کے شدت سے حضرت حارش بن حشام نے پانی مانگا جب انہیں پانی پیش کیا جا رہا تھا تو حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے تو حضرت حارش بن حشام رضی اللہ عنہ انہیں پانی پلانے کا اشارہ کیا جب پانی اکریمہ رضی اللہ عنہ کی طرف لے گئے تو حضرت ایاش رضی اللہ عنہ ان کی طرف دیکھ رہے تھے تو حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا کہ پہلے ان کی پیاس بجھائی جائے جب پانی پلانے ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ حضرت ایاش رضی اللہ عنہ پانی کے بغیر شہادت کا جان پن گئے جب پانی لے کر حضرت اکریمہ رضی اللہ عنہ کی طرف آئے تو یہ دولوں صحابی بھی آبے کوشر سے اپنی پیاس پجھا چکے تھے ناظرین اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دل سے ایک لائک کر دیں اور ساتھی اس ویڈیو کو سیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سبسکرائب کر کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جس سے آنے والی میری ہر اسلامی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملیں گی السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی